ہلو وارم وارم وولکم تو دیسی پٹاک اب میں ہوں اور آدنا آپ کے ساتھ بگ باس کی ہر خبر آپ کے لئے لانا ہے میرا کام چلیئے اب آپ کو بتاتی ہوں کی کیا ہونے والا ہے آج بگ باس کے گھر کے اندر بتاؤں گی کہ سدھا شکلہ اور شہی ناز میں سے کس کی گلتی ہے اور کون گھر چھوڑ کر نکل سکتا ہے آج رات ویل دوستو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج رات آپ سب سے پہلے دیکھیں گے لڑائی وشار اور مدھوریما کے بیچ میں جہاں پر مدھوری ماں یہ بولتی ہوئی نظر آئیں گی پہلے وشال کو کہ یہ کیسے ہو گیا نا اس بار یہ بوٹم ٹو میں کیسے نہیں آیا جو انسان دو ہفتے سے آ رہا تھا میں کیسے آ گئی جس کے بعد وشال کہی گا تم اپنی بکواز بند کرو گی وہ بکواز بند نہیں کرے گی وہ بولتی رہے گی جس کے بعد وشال کو گصہ آ جائے گا اور کہے گا چل 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 پھوٹ یہاں سے جس کے بعد مدھوری ماں اور بھی زیادہ بتمیزی پر اتریں گی کہیں گی چھوٹو جا میرے لے چاہے لے کر آ لیکن اس کے بعد مدھوری ماں اپنے ہاتھ میں جو بوٹل ہوگی وہ کھچا کر وشال کے اوپر ماریں گی وشال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا وہ جائے گا بگواز کے کنفیشن روم کے باہر اور چل 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 کے بولے گا گیٹ کھولو بگواز میں یہ چیز ڈائجسٹ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے جس کے بعد بگواز دونوں کو کنفیشن روم میں بلائیں گے اور دونوں سے کہیں گے کہ یہ آپ کا نیجی معاملہ ہے تو اس لیے ہم اس میں کیا بولیں کیا کر سکتے ہیں لیکن وشال کہے گا نیجی معاملہ ہے لیکن یہ ہو گھر کے اندر رہا ہے اور میں اپنی سیل فرسپیکٹ سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں رکھتا جس کے بعد سبھی گھر والوں کو بیٹھا کر بگواز کریں گے کہ ہم وشال اور مدھوری ماں کو ایک اور موقع دیتے ہیں اگر ان کو ساتھ رہ رہا ہے ادروائز وہ دونوں میں سے کوئی بھی اگر چاہے تو گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے ہم نے دروازے کھول دیئے ہیں ویل دوستو وشال وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وشال گھر کو چھوڑ کر جائیں گے ویل دروازے تو کھل چکے ہیں اور وشال سیٹ سے اٹھ چکے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ کپل یعنی کی صدناس کے بارے میں ہی نہ کہیں لڑائی میں جو شروعات ہوتی ہے وہ کچن سے ہوتی ہے کچن میں شہناز کھڑی ہوتی ہے اور مون ہوتی ہے یعنی کیوں بول نہیں رہی ہوتی ہے صدناس کے لئے میں ان کی موہ کو دیکھ کر دیکھو اب یہ آرتی کو دیکھ کر موہ بنا رہی ہے اب یہ میرے کو دیکھ کر موہ بنا رہی ہے اب اس کو پارس کا انتظار ہے یہ پیار کرتی ہے اس سے یہ چیز شہناز دائجسٹ نہیں کر پاتی کہتے ہیں یعنی کیوں بولتا ہے تو مجھے فضول میں یہ سب مجھے نہیں پسند ہے لیکن صدناس نہیں مانتے ہیں جس کے بعد یہ شہناز اس کو بولتی ہے کہ مد بول صدناس میں اس سے پیار نہیں کرتی ہوں تو صدناس کہتے ہیں کہ شہناز یہ جو تیریوں میری دوستی ہے مجھے لگتا ہے نا کہ جو تم مجھے پسند کرتی ہے وہ گھر تکی ہے صرف شہناز کہتی یہاں بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں تجھے یوز ہی کر رہی ہوں کیونکہ ویسے بھی اس گھر سے وہاں نکل کے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا میں نے سب کو دیکھ لیا سب نے ہرٹ کیا ہے جس کے بعد صدناس کہتے ہیں ہاں ہاں تیرے کو تو سب نے ہرٹ کیا مطلب ایسے ہی چھیڑ کھانی چل رہی ہوتی ہے اور اسی بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہر سارے گھر والے دوپیر میں ریلاکس کر رہے ہوتے ہیں تو ماہیرہ کو چھیڑتے ہیں مطلب ماہیرہ کو بولتے ہیں صدارت اور شہناس کو چھیڑتے ہیں ماہیرہ کو بولتے ہیں ماہیرہ تو اس گھر کے سب سے اچھی لڑکی ہے سب سے پیاری تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس گھر میں تو سارے کام کرتی ہے you are so polite اور شہناس بابا بولتی ہے دیکھ صدارت مت بول مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے صدارت کہتا ہے کیوں تو جیلس فیل کر رہی ہے شہناس کہتی میں جیلس فیل نہیں کر رہی ہوں پر تو میرے سامنے کیوں بول رہا ہے جان مجھ کے تو مجھے جان مجھ کے پوک کر رہا ہے بتا میزی مت کر میرے ساتھ تو مجھے پوک مت کر اگر میں بکھل گئی نا ایک بار کو تو تیری بینڈ بجا دوں گی میں مار دوں گی صدارت تجھے چاہے جو ہو جائے بات بڑتی جاتی ہے بڑتی جاتی ہے جس کے بعد شہناس کچھ چیزیں بھی توڑ دیتی ہے اس کے روم میں جو ایک وہ رکھا ہوتا ہے فوٹو فریم اس کو بھی توڑ دیتی ہے شہناس اور بہت گویتر روتی اور کہتی ہے مجھے سب یوز کرتے ہیں اس گھر کے اندر میں پاگل ہو چکیوں مجھے ایموشنلی بار بار اس گھر میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مجھے ہرٹ کرا جا رہا ہے صدارت مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے مجھے چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے اس کو اسم اور مدھر اما آرتی اور رشمی یہ تینوں بیٹ کے سنبھال رہے ہوتے ہیں جب وہ رو رہی ہوتے ہیں جس کے بعد رات کا سینگ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر شہناس صدارت سے کہتی ہے میں تیرا کہ ہاتھ جوڑتی ہوں اب تو یہ ڈراما بس کر بہت ہو گیا تیرا تیرا آج تُو نے آج بہت کر لیا صدارت کے تک کہ تُو پاگل ہے میں نے ایسا کیا کر دیا اسے مستی تو کر رہا ہوں شہناس کو گصہ آتا ہے اور وہ کھچا کے صدارت کے موپے تھپڑ مار دیتی ہے اور اس کو کک کر دیتی ہے بستر پہ سے بھی بیٹ پہ سے بھی نیچے کک کر دیتی ہے بیل دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صدارت اور شہناس کی یہ لڑائی جو ہے وہ صدارت کی جوڑی کو آخر کہاں لے کر جائے گی کیا صدارت شہناس نے جو کچھ کیا اسے سمجھ پائیں گے کیا شہناس صدارت کے مزاق کو سمجھ پائے گی یا شہناس کو یہی لگتا رہے گا کہ صدارت اسے پوک کر رہے ہیں اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں صدارت شہناس کو اصل میں تو ٹارگٹ بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں وہ صرف ایک چھیڑ کھانی کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں گھر والوں کو اور خود کو ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ لڑائی ان کی لائف میں کیا رنگ لائے گی یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیکھ کر بتائیں ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے دیسی پٹاکا کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بول سیزن تھرٹین کی لیٹسٹ اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمیں سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا لیٹسٹ اپڈیٹس اپڈیٹس